اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بجٹ کا دین ہے وفاقی بجٹ دو ہزار تیس چوبیس پیش کیا جا رہا ہے وزیر خزانہ اساقڈار یہ پیش کر رہے ہیں اس حوالے سے بجٹ کی جو سپیچ کی کاپی وہ حاصل کی گئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اس میں کیا کچھ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ایک سے سولہ تک پینتیس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے اور سترہ سے بائیس تک جو ہے وہ تیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے اور پینشن میں سترہ انشاریہ پانچ فیصد اضافہ کیا گیا ہے لیکن جو بجٹ سپیچ ہے اس میں اس حوالے سے کیا کچھ کیا اس میں ذکر تھا ان تنخواہوں میں اضافہ کے حوالے سے یا اتنا اضافہ کے حوالے سے تو وہ بھی آپ کے ساتھ کلیر ہو جائے گا پہلے میں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں حکومت کو سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے افراد اضافہ کی وجہ سے عام لوگوں کی طرح سرکاری ملازمین کی قوت خرید میں بھی نمائع کمی واقع ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ شدید مالی مسائلہ اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر ہونے بنانے کے لیے تنخواہوں میں اڈھاک ریلیف الانس کی صورت میں اضافہ کیا جا رہا ہے یہ یہاں پہ منشن نہیں ہے کہ کتنا اضافہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جن الانسز میں اضافہ کیا جا رہا ہے وہ ڈیوٹی سٹیشن سے باہر یعنی مائلیج الانس اسی طرح ایڈیشنل چارج کرنٹ چارج اور ڈیپوٹیشن الانس اردلی الانس سپیشل کنونس الانس فار ڈیسیبل پرسنز مجاز پینشنلز کا ڈریور الانس سرکاری ملازمین کی پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے اس میں یہ بھی بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ کتنا اضافہ کیا جا رہا ہے سرکاری ملازمین کی کم از کم پینشن دس ہزار سے بڑھا کر بارہ ہزار روپے آئی سیٹی کی حدود میں کم سے کم مجرد پچیس ہزار سے بڑھا کر تیس ہزار روپے کی جا رہی ہے اور اس طرح ای او بی کی پینشن پچاس ہزار سے بڑھ کر دس ہزار روپے تک کی جا رہی ہے تو یہ وہ الانسز تھے جو بڑھائے جا رہے تھے لیکن سرکاری ملازمین کی ترقاؤں اور پینشن کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ایک گھنٹے تک کشم کش جاری رہی سرکاری ملازمین کی ترقاؤں اور پینشن میں اضافے کے حوالے سے وزارت خزانہ کی تجویز پر اور کابینہ کے اجلاس میں اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کی جو بہت بڑی تعداد پارلیمنٹ کے باہر جمع تھی ان کی وجہ سے یہ پھر ڈیسیئن لینا پڑا حکومت کو اور بہت بڑا اچھا پیکج سرکاری ملازمین اور پینشن کو دیا گیا ہے تو یہ تیتازہ ترین اپ ڈیٹ محید کرتا ہوں آپ کو انفارمیشن پسند آئے گی اور آپ ویڈیو کو بھی شیئر کریں گے